اسلام علیکم ایتو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ریمیڈی آپ کے لیے بڑی پاورفل لائی ہوں تو ریمیڈی بتانے سے پہلے آپ سب سے گزاری چھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھی لگے بلائکن کو پریس کرتے اس سے کیا ہوگا میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹرین سب سے پہلے آپ کی پاس پہنچ جائے گا تو چلیں ریمیڈی شروع کرتے ہیں ریمیڈی کے لیے ہمیں چاہیے چار چیزیں صرف چار چیزوں سے آپ کا ونڈر کے موسم میں اسکین جو ہے بلکل چودوی کے چاند کی طرح کھل جائے گی میری ریمیڈی ہمیشہ آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرتی ہوں ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے پاورفل ہوتی ہے تو یہاں میں نے ایک جو ہے گرین ٹی بیگ لے لیا ہے اگر آپ کے پاس گرین ٹی بیگ نہ ہو تو آپ اس کا کھلی گرین ٹی بیگ لے کر اس کا ون ٹی بل سپون جو ہے گرین ٹی کا لے لیں اس کو ہاتھوں کی مدد سے کریش کر لیں بارک سکر لیں اور پھر اس کے اندر ڈیر ٹی بل سپون ڈال دیں آپ دہی کا یعنی کے یوگرٹ اور آپ ڈال دیں اس کے اندر ہاف ٹی بل سپون ایلو ویرا جیل تو یہ جو ریمیڈی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ یقین جانے اس کا فرس ٹائم جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کو خود اس ریمیڈی کا اثر پتہ چل جائے گا کہ یہ ریمیڈی کتنی پاورفل ہے پنچ چوہویس میں میں ڈالوں گی ہلدی صرف ایک چھٹکی ہلدی اور یہ ٹوٹل بن گئی ٹوٹل چار چیزیں یہ چار چیزیں جو میجک کریں گی نا آپ کے فیس پر تو آپ خود دنگ رہے جائیں گے کہ کتنی زبردست ریمیڈی آج آپ کے ساتھ شیئر کیے ونٹر کے موسم کی ریمیڈی ہے آپ بھولیں گے کہ جی اس میں یوگرٹ دلی ہے دہی دلی ہے تو سردیوں کے موسم میں ہم اس کو کس طرح سے اپلائی کریں یہ تو بہت تھنڈی ہوگی لیکن یہی ریمیڈی ہے اور یہی میجک ہے اس ریمیڈی کا جب آپ اس ریمیڈی کو بنا کر اپنے فیس پر اپلائی کریں گے نا تو آپ کا فیس چودویں گی چاندگی رہا چمکنے دمکنے لگے گا انشاءاللہ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اپنے اس کو اپنے فیس پر اپنی نیک پر لگانا ہے آپ کوئی بھی پیک جو لگاتے ہیں فیس پر تو آپ اپنی نیک کو کبھی نہ بھولیں کیونکہ جو نیک ہے وہ ہمارے فیس کے ساتھ ہی ہے تو اگر ہم اپنے فیس کو چمکائیں گے اور نیک کو نہیں چمکائیں گے تو وہ دو کلر الگ الگ ہو جائیں گے تو اس ریمیڈی کو آپ نیک سے پورے فیس پر لگائیں اور آپ پھر اس کے ریزلٹ دیکھیں آپ کوئی بھی ریمیڈی لگائیں ہمیشہ جیسے میں لگا رہی ہوں اپر ڈائریکشن کی طرف تو آپ نے ہمیشہ کوئی بھی پیک کوئی بھی ریمیڈی لگانا ہے تو آپ نے اس کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جا کے لگانا ہے تاکہ ہماری سکین کے جو پورٹس ہیں وہ کھلیں اور ان کو کھلی اکسیڈن ملے اس طرح سے جب ہم کچھ فیس پر لگاتے ہیں تو ہمارے جو سکین کے جو مسام ہوتے ہیں پوس ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں تو اس میں جو بھی ڈیڈ میل ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے تو اس طرح سے لگا کر آپ اس کو چھوڑ دیں جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ اب یہ ہلک ہلکا ڈرائی ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو رب کریں رب کرنے کے بعد آپ نے نورمل پانی سے دھو لینا ہے آپ یقین جانے کہ آپ کو فرسٹ ٹائم میں ہی پدرہ میلٹ لگیں گے آپ کو اس کو ڈرائی ہونے میں لیکن فرسٹ ٹائم ہی آپ کو اس کے ریزنٹ ہنڈرٹ پرسنٹ ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور جب آپ اس ریمیڈی کو ہفتے میں تین دفعہ استعمال کریں گے تو آپ کے فیس کی آپ کی بوڈی کی تمام پرابلمز ختم ہو جائے گی آپ اس کو فیس پہ لگائیں اور پھر اس کے ریزنٹ دیکھیں اور میری ریمیڈی وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں خود استعمال کرتی ہوں اور اس کے ریزنٹ ہنڈرٹ پرسنٹ ہوتے ہیں یوسفل ریمیڈی ہوتی ہے تب ہی میں اپنے فیملی کے ساتھ لی کر آتی ہوں تو میری ریمیڈی کے ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ